بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم electrical tutorials.org کے جانب سے سکندر حیدرہ کی حتمت میں حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے ایک کمپریسر کی start run and common terminal کو identify کرنا ہے find out کرنا یا پہچاننا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی simple ہوتا ہے جب ایک کمپریسر پر ایک لیبل ہوتا ہے اس میں start run common لکھا ہوتا ہے یا ایک ریلے پہ لکھا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو air conditioner کے کمپریسر ہوتا ہے پرانے جب ہم حریدتے ہیں یا جو second hand ہوتا ہے یا کوئی کمپریسر ہے اس سے لیبل ہٹ گیا ہے کسی وجہ سے تو پھر ہمیں مشکل ہو جاتی ہے کہ کونسا start ہے کونسا run ہے کونسا common ہے یا کوئی ایسا ہی ایک سنگل پیس کمپریسر کی بات کی جائے یا ایک سنگل پیس سمرسیبل پمپ موٹر کی بات کی جائے سیلنگ پین کی بات کی جائے تو اس کے لیے بھی یہ طریقہ ہم اپنا سکتے یہ میرے ساتھ ایک کمپریسر ہے میں اس سے ہٹا دیتا ہوں یہاں پر ریلی اگر آپ دیکھیں تو یہاں اس پر لکھا ہوا ہے اس اس کا مطلب ہے starting اس کے بعد لکھا ہے m کا مطلب ہے موٹر تو موٹر سے مطلب ہے running اور اس سے اوپر جو لکھا ہے common تو بہت سمپل ہو جاتا ہے جب ریلی پر یہ سب چیزیں data آتا ہے لیکن کچھ ریلیوں پر data آتا بھی نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ data موجود ہو یا کسی ایسے کمپریسر ہو جس کو ریلی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اس پر start on common بھی نہیں لکا ہو label بھی ہٹ گیا ہو تو پھر find out کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو ہم find out کرنے کے لیے تین طریقے استعمال کرتے ہیں ایک طریقہ ہے digital multimeter یا klimp meter میں جس میں ohum testing کا option ہو اس سے کر لے یا ہمارے ساتھ analog multimeter ہو اس میں ohum testing ہوتی ہے اس سے کر لے یا پھر series testing board کے ذریعے ہم اس کو find out کر لے ٹھیک ہے تو آج یہ کی ویڈیو میں میں آپ کو digital multimeter کے ذریعے سکھاؤں گا انشاءاللہ analog multimeter کے ذریعے بھی جلدی میں آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر یہ میرا ایک compressor ہے اس کے terminal's کو میں نام دے دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ پہلا والا جو ہے یہ A ہو گیا یہ دوسرا B ہو گیا اوپر والا C ہو گیا ٹھیک ہے اب مجھے resistance test کرنی ہر ایک terminal کے بیچ کہ ایک terminal دوسرے terminal کے بیچ کتنا resistance ہے جن دو terminals کے resistance ایک دوسرے کے بیچ سب سے زیادہ ہوں گے ہمیں پتا چل جائے گا کہ وہ start اور run ہے اور تیسرا والا common ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا ساتھ میں نے اس کو نام دے دیا ہے A B C تو ہم resistance کو test کریں گے کہ کون سا terminal دوسری terminal کے ساتھ زیادہ resistance لے رہا ہے ٹھیک ہے یا resistance دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی مزاہمت دکھا رہا ہے تو اس کے لئے میں چیک کرتا ہوں پہلے میں اس کو اوہم testing پہ کرتا ہوں یہاں پر ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہئے کہ آپ نے اس کو اوہم test پہ رکھنا ہے کھلو اوہم پہ نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو رکھ دیتا ہوں اب میں test کرنے جا رہا ہوں تو پہلے میں چیک کروں گا اے اور بی کے بیچ مثال کے طور پر اس terminal اور اس کے بیچ میرے ساتھ resistance ہے ایٹی ٹھو اوہم آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی ٹھو اوہم resistance میرے ساتھ آ رہا ہے اس کے بعد میں اس اے کو سی کے ساتھ test کرتا ہوں میرے ساتھ resistance آ رہا ہے سکسٹی اوہم اور اس کے بعد میں اس سی اور بی کو test کرتا ہوں تو میرے ساتھ resistance آ رہا ہے ٹوانٹی ٹھو اوہم یا ٹوانٹی ٹھو اوہم تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ان دو terminal کے بیچ سب سے زیادہ resistance آ رہا ہے یعنی ان دونوں کے بیچ resistance دکھا رہا ہے ایٹی ٹو اوہم ایٹی ٹو اوہم یہ resistance دکھا رہا ہے تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ دونوں میں سے ایک start ہے دوسرا run ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں پر لکھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو میں نے resistance ٹیسٹ کیا تو ہمارے ساتھ تھا اے اور بی کے بیچ ایٹی ٹو اوہم ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ اے اور بی کے بیچ resistance ہے ٹھیک ہے اب مجھے resistance ٹیسٹ کرنا ہے سی اور بی کے بیچ یعنی سی اور بی کے بیچ مجھے اس لئے ٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے تو پتہ چل گیا ہے کہ اے اور بی کے بیچ resistance زیادہ آ رہا ہے مضاحمت زیادہ آ رہا ہے تو اس سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ start اور run ایک start ہے یہ ایک run ہے لیکن کون سا start ہے کون سا run ہے یہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے جب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ common ہے تیسرا والا common ہے تو میں اس کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں میں مجھے دکھائی دے رہا ہے 23 اوہم ٹھیک ہے اور اے اور سی کے بیچ مجھے دکھائی دے رہا ہے 60 اوہم یعنی 60 اوہم تو یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں جب مجھے common کا پتہ چل جائے گا تو common اور running کے بیچ resistance کم ہوگا تو میرے ساتھ resistance ان terminal کے بیچ کم آ رہا ہے ٹھیک ہے کے ساتھ میرے ساتھ 23 اوہم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ یہاں جو میں اس کو یہاں لیتا ہوں تو میرے ساتھ سی اور بی کے بیچ resistance آ رہا ہے 23 اوہم اور اسی طرح اے اور سی کے بیچ میرا resistance آ رہا ہے 60 اوہم تو یہ دونوں تو مجھے پتہ چل گئے کہ یہ start اور run ہے ٹھیک ہے اب مجھے اگر resistance یہ مجھے پتہ چل گئے کہ common ہے ٹھیک ہے اس سے اب مجھے find out کرنا ہے کونسا اس میں start ہے کونسا run ہے تو ان اور اس کے بیچ میرے ساتھ 23 اوہم resistance ہے تو common اور running کے بیچ resistance کم ہوگا کیونکہ running کا جو من وائنڈنگ ہوتی اس کی وائر کا size موٹا ہوتا ہے یعنی اس موٹائی میں گیج میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اور اس کے بعد اس ان دونوں کے بیچ resistance میرا ہے 60 تو یہ میرا یہا resistance کم ہے تو یہ میرا run ہو گیا اور یہ میرا start ہو گیا ٹھیک ہے تو مجھے پتہ جلے گیا کہ یہ common ہے یہ run ہے یہ start ہے یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلیو آپ نے سارے terminals کے ایک دوسرے کے ساتھ resistance ٹیسٹ کرنا ہے اگر دو terminal کا resistance سب سے زیادہ رہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ start اور run ہے تو آپ کا تیسرا terminal common ہو جائے گا پھر آپ نے common اور دوسرے دونوں کے بیچ اپنے resistance چک کرنا ہے تو یہ باقی دونوں میں جس کا resistance common کے ساتھ کم آرہا ہے وہ run terminal ہوگا اور جس کا resistance common کے ساتھ زیادہ آرہا ہے وہ start ہوگا ٹھیک ہے تو really میں جو m ہوگا وہ لگے گا run کو s ہوگا وہ لگے گا start کو اور c تو common تو یہاں پر اگر ہم اس کو ٹیکس کرتا ہے تو اسی طرح ہمارا جو run اسی طرح آتا ہے common یہاں پر آجاتا ہے start یہاں پر آجاتا لیکن ہمیں supply صرف ان دونوں کو provide سمجھاؤں گا کہ وہ کام کی سکت جب ہم supply provide تو اس کو starting کرن کی heating resistance یہاں provide کر دیتی ہے یعنی starting terminal کو provide کر دیتی اور compressor کو start کر دیتی ہے یہاں پر میں آپ کو کچھ اور tips دینا چاہوں گا جو پاکستان میں ہم compressor استعمال کرتے ان کے تو زیادہ تر جب اس shape میں آتے تو اس میں یہ terminal run ہوتا ہے یہ start ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اس compressor کو دکھائے اور یہ common ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس type کے compressor آتے تو اس میں یہ run ہوتا ہے یہ common ہوتا ہے اور یہ start ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ اس کو ایسا کر دیں گے تو آپ کے ساتھ یہ run آئے گا یہ common آئے گا یہ start آئے گا تو اسی طرح پاکستان میں استعمال طور دیم پاس کے لئے اس طرح کے terminals آتے اس طرح national compressor کے لئے ی مراکو کے لئے بھی آپ چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کون سا run ہے کون سا common ہے تو اس کی پرانی ریلی کو جب نکالیں گے تو آپ اس کو ریٹ کر دیں کہ ایم کا terminal کس کے ساتھ connected ہے ایس کا کس کے ساتھ connected ہے common کا کس کے ساتھ connected ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی expert ہو تو اس expert سے پوچھ دیجئے لیکن جو میٹر کے ذریعے finding ہے نا آپ نے ضرور اس لیے کرنی ہے کہ اگر آپ کوئی طریقہ آتا ہوگا تو آگے جا کے اگر آپ کوئی ایک 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 پنکے کنکشن آجائے یا ایر ایک 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 کامن پائنڈنگ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ طریقہ اپنانا ہوگا اس طریقے کے لئے آپ کو چاہیے کہ ہر وقت آپ نے اگر آپ کے پاس دو میٹر ہے تو آپ نے سیلیکٹ کون سا کرنا ہے ایک انیلاغ ملٹی میٹر سیلیکٹ کرنا ہے یہ میٹر اس کی ریڈنگ بلکل اچھی ہوتی ہے جو میٹر آتے زیادہ تر اس کی ریڈنگ میں فرخ آ جاتا ہے اگر کوئی توڑا سا گر بھی جائے تو اس کی جو اہم ریڈنگ ہے وہ الٹ فلٹ ہو جاتی ہے پھر صحیح ڈیڈا نہیں دکھاتی ہے تو جس میں نے آپ کو اس کے ذریعے سمجھایا کہ مزید ٹوٹوریل کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمیں دعاو میں یاد رکھ کیجئے اللہ حافظ